اسلام علیکم ہمارا بیلی بٹن اس جگہ کی نشاندہ ہی کرتا ہے جہاں پر کبھی ہمارا امبلیکل کورڈ اٹیچ ہوا کرتا تھا پیدائش کے فوراں بعد اس امبلیکل کورڈ کو کاٹ دیا جاتا ہے اور جب یہ امبلیکل کورڈ خوشک ہو کر گرتا ہے تو پیچھے سکن میں فولڈ سا بن جاتا ہے جسے بیلی بٹن یا نیول کہا جاتا ہے مگر کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ آپ کے بیلی بٹن سے سمیل آتی ہے کہ نہیں اگر آتی ہے تو کیوں ویل آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ راز جان جائیں گے ہماری سکن پر ٹریلینز کی تعداد میں بیکٹیریا گروہ کر رہی ہوتی ہیں اور بیلی بٹن میں سکن نے اندر کو مڑ کر سپیس کریٹ کی ہوتی ہے جہاں پر بیکٹیریا کے ساتھ ساتھ ڈسٹ ڈیڈ سکن اور پسینہ وغیرہ بھی اکھٹھا ہوتا رہتا ہے اور اس وجہ سے بیلی بٹن میں بیکٹیریا کی گروہت کے لیے ایک سازگار ماحول بن جاتا ہے اب جیسے جیسے بیکٹیریا گروہت زیادہ ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے بیکٹیریا سے نکلنے والے کیمیکلز وغیرہ بھی زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور یہ کیمیکلز پھر بہت بری سمیل پروڈیوس کرتے ہیں جس سے ہماری بیلی بٹن سے سمیل آنے لگتی ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیلی بٹن سے سمیل گندگی کی وجہ سے آتی ہے اور اسی طرح اگر بیلی بٹن کو زیادہ عرصے تک سابند سے نہ دویا جائے تو فنگل انفیکشن ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیلی بٹن سے سمیل نہ آئے اور آپ انفیکشن سے بچے رہے تو آپ کو چاہیے کہ نہاتے وقت بیلی بٹن کو ساون سے اچھی طرح واش کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی